مہنگے سونے اضافے کے بعد فی دولہ قیمت 90 ہزار روپے کی بلان ترین سطح پر پہنچ گئی وفا کی حکومت نے شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور رانہ سناولہ کے خلاف مقدمات کی سامات کرنے والے ججز کی خدمات واپس کر دی نوٹیفکیشن جاری عدالت نے تینوں ججز کو کام سے روک دیا رانہ سناولہ کے خلاف منشات برامدگی کیس جد مسود عرشب نے مزید سامات سے معذرت کر لی کہتے ہیں اللہ کو جان دینی ہے ان کے نزیق تمام ملزم برابر ہیں واتس ایپ پر کیس سے ہٹانے کا میسج ملا اب عدالت جہاں کہے گی امانداری سے کام کروں گا ججز کی تقرر میں مداخلت خلاف آئین حکومت شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور رانہ سناولہ کے خلاف کیس ثابت نہ کر سکی تو ججز بدل دیئے ججز کی تبدیلی کا مشکوک طریقہ کار عدلیہ پر بدترین حملہ ہے احسن اقبال اور مریم اورنزیب کی اسلام آباد میں نیوز کان فرینڈز رانہ سناولہ کا آج فیصلہ نہیں ہوگا کل فیصلہ ہو جائے گا ممکن ہے کہ اس کی حق میں ہو جائے ممکن ان کے خلاف ہو جائے مگر ابھی عقیزت کے حوالے سے جنہا ہم کنسرن ہمارا ہے اور تقریف ہیں مہرے کانون کامران مرتضی کا کہنا ہے ممکن ہے فیصلہ رانہ سناولہ کے حق میں آ جائے اگر فیصلے واتس ایپ پر آ رہا ہے تو یہ ذلت کی بات ہے صدر سپریم کورٹ بار امانولا کنورانی بولے عام کیسز میں واتس ایپ فیصلے کیوں نہیں آتے شہباز شریف کی نئے پیشوں سے مسلسل غیر حاضری اعتصاب بیورو کی ٹیم کل شہباز شریف کی رہیج گاہ پر جائے گی LWMC کیس میں ساتھ سوال کیے جائیں گے الیکشن کمیشن کے دو نئے ممبران کی تایوناتی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فری کین کو نوٹسز جاری کر دیئے کیا اپوزیشن نے کوئی قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کی پارلیمنٹ کے معاملات پارلیمنٹ میں ہی حل کرے چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس کازی فائز ایسا سپریم کورٹ جیڈیشل کمیشن کے رکن بن گئے جسٹس مشیر عالم جیڈیشل کاؤنسل کے نئے رکن ہوں گے جسٹس ازمہ سعید کے ریٹائرمنٹ کے بعد جیڈیشل کاؤنسل اور کمیشن تحلیل ہو گئی تھی آصف علی زرداری کے طبیعت ناسا سابق صدر کو گلپ ایمز ہسپتال شفٹ کیا جائے گا میڈگل بورڈ نے آصف زرداری کو ہسپتال منتقل کرنے کی سفارش کی تھی پشاور بس منصوبے میں ایک اور خامی نکل آئی پیدل چلنے والوں کے لئے کراسنگ ہے نا نکاتی آپ کا درست نظام ایمبولس گزرنے کے لئے بھی راستہ نہیں رکھا گیا شہری نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست پر انتظامیاں سے جواب طلب تحریک انصاف کی کرپشن کی بات ہو تو نیم نا سنتا ہے نا دیکھتا ہے اور نا کچھ بولتا ہے پشاور بیارٹی منصوبے پر بلاول بھٹو کا ٹویٹ لکھا پاکستان کی مہنگی ترین بس سرویس ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی حکومتی رکن نور عالم خان قومی سملی کی کامہ کمیٹی اجلاس میں پت پڑے کہاں برجلی کی لوڈ شیڈنگ میں ہلکے کے لوگ گالیاں دیتے ہیں وزیر اطمانائی کو بھی کھری کھری سنا دی عمر ایوب کی شکایات کے ازالے کی یقین دہانی حسد عمر بولے ہمارے اداروں کو جو کام کرنا ہے وہ نہیں کر رہے مقبوضہ کشمیر کو انسانوں کی سب سے بڑی جیل بنے آج چوبیس ماروس کرفیو کے باعث کاروبار مکمل بند گھروں میں قید کشمیری کھانے پینے کی اشیاء کو ترسنے لگے عدویات کی بھی شدید قلت بھارتی فوج نے لوگوں کو اسپتالوں میں جانے سے بھی روپ دیا بھارتی سپریم کورٹ میں آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے خلاف چودہ درخواستوں پر سمان مقبوضہ کشمیر کے لیے سالس سائیونات کرنے کی بھارتی حکومت کی درخواست مفضل لوگ ڈاؤں اور میڈیا پر پابندی پر مرکزی حکومت سے سات دن میں جواب طلب عدالت نے پانچ رکھنے بینچ رسکیل دے دیا کیس کی باقاعدہ سماعت اکتوبر میں ہوگی کشمیر کا حل بات چیت کے بغیر ممکن نہیں پاکستان اور بھارت مذاکرات کی میز پر آئیں یورپی یونین کا دونوں ملکوں پر زور سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کا پابندیوں اور گرفتاریوں پر اظہار تشویش وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے ابھی بھارتی ائرلائن کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات کشمیر کی صورتحال پر تباعت لے خیال ایلو سی پر بھارتی فوج آپے سے باہر خوئی رٹا سیکسر میں گولہ باری ساٹھ سالہ خاتون زخمی کئی گھر بھی تبا علاقے میں سکول بند کر دیے گئے لوگوں میں شدید خوف و حراس لیکن اقوام متحدہ نے آج تک مسئلوں کو حل نہیں کیا ہے اگر سلامتی کونسل مسئلوں کو حل کرتی تو آج کشمیر میں رائے شماری ہو چکی ہوتی لیکن یہ جنگ آخری جنگ ہوگی لیکن اگر جہاد کا وقت آتا ہے اور مسلمان اس سے پیٹھ موڑتا ہے اور جس مسلمان کا یہ ایمان نہیں آخرت میں وہ دوزخ میں جائے گا سلامتی کونسل مسئلہ کشمیر حل کرانے میں سمجھیدہ نہیں اب کشمیر کے لیے آخری جدوجوہت کا وقت آ گیا ہے اب بھارت سے جنگ ہوگی تو آخری ہوگی جو جہاد سے مو موڑے گا دوزخ میں جائے گا شیخ رشید کارابلپنڈی میں تفریق سے خطاب شاہید افریدی کا بھی لائن اپ کنٹرول جانے کا اعلان کہتے ہیں وہ کشمیریوں سے اظہار جگجہتی کے لیے جمعے کو مزارے قائد پر بھی جائیں گی موڑی حکومت کے کشمیر میں غیر آئینی اقدامات پر استیفہ دینے والے انڈین انیویسٹریٹیف سروس افتر کننگوپی ناثن نے اعلان بغاوت کر دیا کنن نے سوال اٹھایا کہ اگر کل دہلی میں شہریوں کو حاصل حقوق سلب کر لیا جائیں تو کیا ہوگا افغانستان میں امن کے حوالے سے اچھی خبر آگئی ترجمان طالبان کہتے ہیں دوہا مزاکرات میں معاہدے کے قریب پہنچ گئے جلد آزادی کے خواہش مند مسلمانوں کو خوش خبری سنائیں گے امریکی نمائندے خصوصی ظلم خلیل ذات کہتے ہیں معاہدے کے بعد بھی افغان فورسز کی امداد جاری رکھیں گے ادھاکار محسن عباس اہلیہ فاطمہ کو دھمکیا دینے میں قصور بار قرار مقدمے میں سے امانت میں خیانت اور پسٹول تاننے کی دفعات خارج کر دی گئے تفتیشی افسر نے ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی مرطانوی پارلیمنٹ کے موت تل کے جانے کا امکان مرطانوی حکومت نے ملکہ کو درخواست دی اور نو ڈیل بریکزٹ سے بچنے کے لیے یہی ایک طریقہ کا رہ گیا ہے مرطانوی میڈیا کا دعویٰ مابمہ فرید گند شکر رحمت اللہ لے کے اس کی پندرہ روزہ تقریبات کا آغاز فضاء حق فرید یا فرید کناروں سے گونج اٹھی اندرون اور بیروں نے ملک سے زائرین کیامت کا سلسلات جاری اور روس میں انٹرنیشنل ائر شو کا آغاز پہلے روز روسی جد تیاروں اور سیول ائر کرافٹ نے پروازی کی افغانستان میں ام کے حمالے سے اچھی خبر آگئی ترجمان طالبان کہتے ہیں دوہا مذاکرات میں معاہدے کے قریب پہنچ گئے جلد آزادی کے خواہش مند مسلمانوں کو خوش خبری سنائیں گے امریکی نمائندے خصوصی ظلم خلیل ذات کہتے ہیں معاہدے کے بعد بھی افغان فورسز کی امداد جاری رکھیں گے ادکار محسن عباس اہلیہ فاطمہ کو دھمکیا دینے میں قصور بار قرار مقدمے میں سے امانت میں خیانت اور پسٹول تاننے کی دفعات خارج کر دی گئے تفتیشی افسر نے ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی برطانوی پارلیمنٹ کے موت تلکے جانے کا امکان برطانوی حکومت نے ملکہ کو درخواست دی اب نو ڈیل بریکزٹ سے بچنے کے لیے یہی ایک طریقہ کا رہ گیا ہے برطانوی میڈیا کا دعویٰ مابمہ فرید گن شکر رحمت اللہ لے کے اس کی پندرہ روزہ تقریبات کا آغاز فضا حق فرید یا فرید کناروں سے گونج اٹھی اندرون اور بیرو نے ملک سے زائرین قیامت کا سلسلہ جاری اور روس میں انٹرنیشنل ائر شو کا آغاز پہلے روز روسی جڑ تیاروں اور سیول ائرکرافٹ نے پروازی کی موسیقی